نظرین بہت بڑی خبریں سامنے آئی ہیں ایک ہی عملے میں سو اسرائیلی فوجیوں کو علاق کیا گیا ہے صرف ایک ہی عملے میں سب سے بڑا حملہ یہ بتایا جا رہا ہے غزہ میں بہت عبرتناک شکست اس وقت اسرائیل کو اٹھانا پڑی ہے اس کے ساتھ کچھ نئے پلین اسرائیل کی جانب سے نتنجاہو کی جانب سے سامنے آئے ہیں وہ کیا ہیں ایک نئی بفر زون بنائی جانے والی ہے غزہ کا علاقہ کم کیا جانے والا ہے وہ کیا ہے یہ بڑی لیٹس ڈیویلمنٹس آج بروز بدھ ہمارے پاس آئی ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پھر لیبنان سے بہت بڑا حملہ ہوا ہے ان کی ائر بیس کو ناظرین نشانہ بنایا گیا ہے وہ کیا ہے پھر ایکونمی کس طرح سے کرمبل کر گئی ہے پوری طرح سے اسرائیل کی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو تازہ ترین سٹیٹس ہمارے سامنے آئے ہیں جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ رہے گے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ناظرین غزہ کے حوالے سے ہمارے پاس بہت بڑی خبریں ہیں اور ابھی میں پہلے آپ کے ساتھ کچھ نئے پلانز شیئر کرنا چاہا رہا ہوں اسرائیل کی جانب سے نتنیاؤ کی جانب سے کچھ نئے پلانز سامنے آئے ہیں کیا نئے منصوبے ہیں وہ پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں پہلی بات تو ناظرین یہ ہے کہ نتنیاؤ نے ایک بار پھر کلیر کر دیا ہے کہ یہ جنگ نہیں روکنے والی ہے یہ جنگ ایک سال سے زیادہ یہ چلنے والی ہے ایک تو انہوں نے اپنے منسٹرز کے ساتھ اب یہ کلیریفائی کیا ہے کیبینٹ یعنی تمام کیبینٹ اس پر اتفاق کیا ہے کہ یہ جنگ ہم جاری رکھیں گے اور یہ اب سکرین پر دیکھ لیں یہ تیسرا فیز خالی یہ چھ مہینے اس میں کم سے کم لگیں گے اور تیسرا فیز کیا ہے جس میں وہ لیبنان کے ساتھ جنگ کرنے جا رہے ہیں اور لیبنان کے ساتھ شام والی جنگ ہے وہ بھی ہو سکتی ہے مصر کے ساتھ جنگ بھی ہو سکتی ہے یہ تھرڈ فیز ہے جس کا اعلان کر دیا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے اور اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم غزہ میں کم انٹنسٹی والی وار لڑیں گے جیسے کہ پہلے چار لاکھ فوج تھی تو اب وہ تقریباً ایک لاکھ کے قریب رہ گئی ہے تو وہ وہاں سے ساری فوج نکال کر ادھر لیبنان شام ویسٹ بینک وہاں پر بھیجی جا رہی ہے اور بہت ساری جو فورسز ہیں ان کو ریسٹ بھی دیا جا رہا ہے کہ ساری جو آرمیاں وہ تو ایکزاؤسٹ ہو چکی ہے تو بہت ساری فورسز کو وہ ریسٹ دے رہے ہیں تاکہ دوبارہ سے ان فورسز کو استعمال کر سکے تو یہ ان کا تھرڈ فیز ہے تو صرف یہ والا فیز جو ہے وہ چھ مہینے لے گا اور پھر ان کی کلکولیشن کا مطابق مکمل جو غزہ پر قبضہ ہے وہ پھر کم سے کم ایک سال لگ سکتا ہے تو یہ چیز ہو گئی پھر ان کے انتہا پسند جو منسٹرز ہیں ان کے بیانات دیکھئے جو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ ہم نہیں روکنے والے ہیں یہ اسرائیلی منسٹر آف نیشنل سیکیورٹی کہہ رہا ہے جی ہنڈرز آف آر چلڈرن ڈیڈ ناٹ فال ان وین ایڈ دا وار مست نار سٹاپ ٹو کرش دا اینمی ان گازہ وید فل فورس اس کے علاوہ وال سٹریٹ جنرل امریکنز کو امریکی افیشلز کو کوٹ کرتے ہوئے لکھ رہا ہے یہ بڑی امپورٹن باتیں ہیں یو ایس افیشل کہہ رہے ہیں کہ امریکہ بھی کہہ رہا ہے کہ اسرائیل لیو نہیں کرنے والا ہے غزہ کو بہت جلد یہ لمبا کام چلے گا تو دیکھیں جنگ کو روکنے کے تین طریقے تھے پہلا طریقہ تھا سیکیورٹی کاؤنسل وہاں پر ووٹنگ کامیاب ہو جاتی اور سیز فائر کی وہاں سے قراردات پاس ہو جاتی تو سیز فائر ہو جانا تھا دوسرا طریقہ یہ تھا کہ جیسا جنگ پھیلنے کا خدش ہے ادھر حزباللہ بورڈر پر ادھر شام والا مسئلہ ادھر مصر والا ادھر ایران والا ادھر یمن والا یہ بھی ساری چیزیں تھی پریشرائز کرنے کے لیے کہ یہ جنگ کو وہ روکنے سیز فائر کریں بمباری نہ کریں ایک انٹرنیشنل پریشر بنانے کی کوشش کی گئی تو وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکا جنگ روکنے کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں یہ ساری چیزیں ابتدائی طور پر تو جنگ روکنے کے لیے کی گئی نا غزہ پر بمباری بند کرنے کے لیے تو وہ بھی فیل ہو گیا وہ کامیاب نہیں ہو سکا تیسرا طریقہ یہ تھا کہ امریکہ اکلوتا امریکہ یہ سارا کام کروا سکتا تھا وہ جناب ادھر نتنیاؤ کو ڈیریکشن دیتا اگر نتنیاؤ نہیں مانتا تو پھر نتنیاؤ کو فارغ کروا سکتا ہے ارام کے ساتھ اور نیا بندہ لاکر یہ جنگ روک سکتا ہے تو یہ تینوں طریقے جو پوسیبلٹیز تین ہو سکتی تھیں وہ تینوں ناکام ہو گئی ہیں تو اب لٹرلی ناظرین دنیا میں اس وقت کوئی طریقہ نہیں بچا کہ اس جنگ کو روکا جا سکے تو اس طرح یہ فلسطین کی تاریخی اسرائیل اور فلسطین کی تاریخی فیصلہ کون جنگ بن چکی ہے کہ یعنی یہ جنگ اختتام تک جائے گی اور اس کے انڈ پر ہم دیکھیں گے کہ یا پھر اسرائیل یہ پورے لاکر پر قبضہ کر لے گا جو کہ پوسیبلٹ نہیں ہے لیکن یہ ہوگا وہی جنگ اختتام تک جائے گی یا اسرائیل مکمل قابض ہو جائے گا غزہ اور ویسٹ منگ پر اور فلسطینیوں کو یہاں سے نکال دے گا یا پھر فلسطینی پورا اپنی زمین جو ہے وہ واپس لیں گے جس کی اب پورے چانسز ہمیں نظر آ رہے ہیں جس طرح سے ایکسز آف ریزسٹنس ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے جس طرح کی مضبوطی اور طاقت آج ان کی نظر آ رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ فلسطین یہ ایڈ دی اینڈ فاتح ہمیں نظر آئے گا تو ثابت کیا ہوا کہ جنگ لٹرلی نہیں رک رہی دنیا میں کوئی اب ایسا راستہ نہیں بچا کے سیز فار کیا جا سکے تو اب یہ جنگ چلے گی چھ مہینے سال دیڑ سال دو سال اور اس پیریڈ میں آپ حضباللہ کے ساتھ بھی جنگ کریں گے یمن کی جنگ بھی ہوگی مصر کے ساتھ بھی جنگ ہو سکتی ہے جورڈن کے ساتھ بھی شام کے ساتھ بھی تو یہ ساری جنگ لڑی جائے گی تو ایڈ دی اینڈ ایک نیا آرڈر سامنے آئے گا میڈل اس کے حوالے سے اور یہ اس طرح کا آرڈر ہوگا ہے جیسے نیتنجاہ انہیں میپ دکھایا تھا نا سپٹمبر میں سپٹمبر دوہزر تئیس میں یو این میں کھڑے ہو کر اس نے میپ دکھایا تھا جس میں نیا میڈل اس دکھایا گیا تھا اور اس میں صرف اسرائیل تھا تو اب یا تو اس طرح کا ہوگا نیا میڈل اس اور نیا ورلڈ آرڈر یا پھر وہاں پر مکمل فلسطین ہوگا اب اس طرح معاملات چلے گئے تو یہ بڑی امپورٹن بات ہے یعنی ماضی کی طرح جنگ ہو گئی ادھر بمباری ہو گئی پھر پچھڑ گئے وہ وہاں معاملہ نہیں ہے اب یہ کرسٹل کلیئر ہو گیا کیونکہ ہم خود یہ ڈاؤٹ میں تھے کہ یہ اینڈ تک شاید جنگ نہ جائے اور ہو سکتا ہے کہیں کوئی سریز فائر کا راستہ نکل آئے لیکن ہم اب کلیئر ہو چکے ہیں کہ کوئی راستہ اب دنیا میں بچا نہیں ایک چیز تو یہ سمجھ لیں کہ ہم اختتام تک جا رہے ہیں دوسری اگلی چیز کچھ نئے پلان سامنے آئے ہیں اسرائیل کی جانب سے جیسے اس سے پیچھے آرٹیفیشل آئی لینڈ کا تھا پھر ان فلسطینیوں کو کانگو بھیجنے کا تھا اب ایک نیا پلان ناظرین سامنے آیا ہے نیا پلان یہ ہے کہ ایک فلحال آرزی طور پر ایک بفر زون بنائی جائے گی جب تک کہ ان کے مطابق ہم نکال نہیں لیتے فل فور ہم ایک بفر زون بنانے جا رہے ہیں اب بفر زون وہ ہوتا ہے کہ دو فریقین جن کے درمیان کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو درمیان ایک جگہ خالی چھوڑ دی جاتی ہے وہ ڈی ملٹرائز ایریا ہوتا ہے اس میں کوئی ڈیپلائمنٹ وہ خالی بلکل خالی ایریا چھوڑے جاتا ہے جیسے نورت کوریا ساؤت کوریا کا ایشو ہے نا ان کا آپس میں مسائل تو انہوں نے اپنے بورڈر پر ایک بفر زون بنائی ہے اب یہ اسی طرح یہاں پر بھی ایک بفر زون بنانا چاہ رہے ہیں جس کے لیے یہ بورڈر سے جو غزہ کا بورڈر ہے غزہ یعنی اسرائیل کا بورڈر ہے اس سے ون کلومیٹر وائڈ جو ہے وہ بفر زون بنے گی یعنی جہاں پر اس وقت وہ لائن ہے غزہ کی غزہ کی ٹیرٹنی کے جہاں پر لائن ہے اس سے ایک کلومیٹر غزہ والے ایریا کی طرف وہ سارے مکانات گرا کر ساری عبادیاں گرا کر یہ دیکھیں کہ اوپر سے لے کر نیچے رفا بورڈر تک یہ ایک تالیس کلومیٹر کا ایریا ہے تو ایک تالیس کلومیٹر تمام بورڈر کے ساتھ ساتھ جو گھر ہیں وہ مکمل طور پر گرائے جائیں گے انہیں ملیہ میٹ کیا جائے گا یعنی بلکل جیسے میدان نہیں ہوتا ایسے میدان بنائے جائے گا اور وہاں پر یہ بفر زون ہوگی اس مہینے یہ بھی کر سکتے تھے کہ وہ ون کلومیٹر جو ہے وہ اسرائیل والی سائٹ پر کر لیں یعنی غزہ کی ٹیرٹری کام نہ کریں ان کے مکان نہ گرائیں وہ ون کلومیٹر اپنی جو ان کے پاس قبضے میں ہے وہاں پر بھی وہ تو بفر زون بن سکتی تھے لیکن وہ کہہ رہا ہے نہیں نہیں ہم ادھر اندر والی سائٹ پر بنائیں گے تو یہ ان کا نیا پلان ہے اور اس پر بڑا سخت ریاکشن پوری دنیا سے آیا ہے ایون یو ایس کی جانب سے بھی انہوں نے بڑا اس کو کہا ہے کہ یہ بہت غلط ہو رہا ہے یہ یو ایس کا بیان دیکھئے والی سی جنرل یو ایس افیشلز کو کوٹ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے اور یو این کہہ رہا ہے کہ یہ کام جو ہے یہ سیدھا سیدھا جانو سائٹ ہے اور سیدھا سیدھا وار کرائم ہے آل ریڈی آئی سی جے میں مقدمہ چل رہا ہے تو یہ کام آپ کا کرنا یہ سیدھا سیدھا جانو سائٹ ہے اور یو ایس بھی اس پر ایگری کر رہا ہے کہ یہ ایک وار کرائم ہوگا لیکن کہاں اسرائیل نے یو این کی معنی ہے کہاں اسرائیل نے جناب یونائٹر سٹیٹس کی معنی ہے اور یو ایس کے تو بیانات ہی ہمیں ڈیول سٹینڈرز پر لگتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہم ٹو سٹیٹ بنانا چاہتے ہیں لیکن سیز فار آپ نہیں کروانا چاہتے ہیں تو سیز فار کے بغیر کون سی ٹو سٹیٹ ہوتی ہے تو آپ کا ہر پھر آپ کہتے ہیں ہمیں ایکسپینشن نہیں چاہتے لیکن اصلے آپ اسرائیل کو دے رہے ہیں پھر آپ کہتے ہیں ہمیں ایکسپینشن نہیں چاہتے لیکن یمن پر آپ چڑھ دوڑے ہیں تو یہ جو ان کے بیانات ہیں وہ ایک ہمیں ڈیبل سٹینڈرز نظر آتے ہیں لیکن یو این یہ بات فاضح ہے کہ جس طرح ان کے جنرل سیکٹری ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جس طرح سے انہوں نے آواز اٹھائی ہے اور اس وقت بڑا پھڑا چل رہا ہے یو این کا اور اسرائیل کا وہ ضرور قابل تحسین ہے تو یہ ایک نیا پلان انہوں نے بنایا لیکن یہ بھی ان کے باقی پلانز کی طرح ناکام ہوگا روزانہ یہ کوئی نیا سٹوپڈ پلان لے کر آ جاتے ہیں لیکن اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ مکانات وہاں پر گرانا شروع کر دیتے ہیں تو یہ کتنا بڑا ظلم ہوگا کہ ساری دنیا کا اس وقت توپا کا رخ اسرائیل کی طرف ہے پوری دنیا سے لانت ملامت ہو رہی ہے لیکن پھر بھی آپ حساب لگائیں کہ نیتن جاؤ کو روکنے والی کوئی طاقت نہیں ہے پوری دنیا میں تو یہ ہمارے لئے بطور انسانیت کتنی شرمندگی کے بات ہے کہ ہم تو پیچھے سو سال کو روتے ہیں نا پھر ورلڈ وار ٹو میں ورلڈ وار وان میں یہ ظلم ہوئے اور بھائی تب تو میڈیا بھی نہیں تھا آج یہ نسل کشی ساری دنیا کے کیمرو کے سامنے ہو رہی ہے لیکن پھر بھی اس کو نہیں روکا جا رہا تو یہ ہمارے لئے بطور انسانیت بڑی شرمندگی ہے تو یہ ایک نیا پلان ہے یہ آپ کو سمجھ آگیا پھر اب جو حملے ہیں غزہ میں جو جنگ کی وہاں پر صورتحال ہے اس حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں نظرین پہلا جو بڑی خبر ہے الجزیرہ اور جرشلم نے یہ رپورٹ کیا الجزیرہ کھبر ہے وہ کہہ رہے ہیں جی ایک حملے میں سو اسرائیلی مارے گئے ہیں بہت بڑی فوجی ہیں وہ مارے گئے ہیں اسرائیلی فوجی آپ اندازل گئے ہیں کہ یہ کتنا بڑا حملہ ہوگا جس میں ایک میں سو فوجی ابھی تک ایک سو دس دنوں کی جنگ میں اس طرح کا کوئی حملہ نہیں ہوا اور بھائی کون سا بامبو انہوں نے استعمال کیا ہے کون سا بامب ہے جس میں سو فوجی ان کے مار دی ہیں یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے اور یہ وہی حملہ ہے جس میں پہلے اسرائیل نے کلیم کیا تھا کہ ہمارے اکیس ہلاک ہوئے ہیں تو الجزیرہ یہ کنفرم کر رہا ہے کہ یہ سو کے قریب ہلاکتے ہیں اسرائیلی فوجیوں کے جو کہ اب تک کے جنگ کی سب سے بڑی ہیں اور یروشلم پوسٹ بتا رہا ہے کہ یہ جو حملہ ہوا ہے یہ کتنا اس نے فیر پیدا کر دیا خوف اسرائیلی جو پہلے سے خوف میں مبتلاتے ہیں وہ خوف زیادہ بڑھ گیا ہے کہ بھائی خوف بقاعدہ خوف پایا جا رہا ہے کہ اب یہ ڈیتھ ٹول جو اسرائیلی فوجیوں کا ہے وہ بڑھتے سے بڑھتا چلا جائے گا اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی فوج جو نکلی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ان کا نقصان ڈبل ہو جائے گا چار لاکھ فوج کیا ہوتی ہے اور ایک لاکھ چار لاکھ آپ نے فوج بیجی ہے اور پچاس ہزار کے قریب آپ کے فوجیوں کا نقصان ہوا تو اب تو پیچھے رہی ایک لاکھ گئی ہے تو آپ کا نقصان تو ڈبل ہونا ہی ہونا ہے اور وہ آج یوروشلم پوسٹ اس کو جو ہے وہ ایکسپلین کر رہا ہے اور اس کی تصدیق کر رہا ہے اگلا نظرین جو بڑا ایک حملہ ہوا ہے بتایا یہ جا رہا ہے القسام برگیڑنے کے بہت ساری وہیکلز دس سے پندرہ فوجی گاڑیاں ایک جگہ پر کھڑی تھی اور ان کو مائن فیلڈ یعنی یہ جو مائنز وغیرہ ہوتے ہیں ان کا گھات لگا کر ان کو وہاں پر پھسایا گیا اور دن وہ پورا کا پورا اڑا دیا گیا دس سے پندرہ گاڑیاں یعنی ان کو کوئی ایسا بتا تھا کہ بھئی یہ کافلہ آ رہا ہے یہ یہاں سے گزرے گا تو انہوں نے وہاں پر مائن فیلڈز نصب کر دیئے پھر جب وہ وہاں پر ان کا کافلہ پہنچا جس میں دس سے پندرہ فوجی گاڑیاں تھی تو ایک دم سے انہوں نے وہ سارے اڑا دیئے اور وہاں پر یہ ساری ان کی گاڑیاں اور ان میں موجود فوجی سارے کے سارے ہلاک ہو گئے یہ بہت ہی غیرممولی حملہ ہے اور یہ بھی باقیوں کی طرح ہم نے دو چار پانچ گاڑیاں یہ تو ہم نے اس سے پہلے دیکھے ہاں حملے لیکن اس طرح کا حملہ میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا پھر وہ بتا رہا ہے کہ جناب ہم نے ایک جوائنٹ آپریشن کیا ہے اور وہ بامڈا سپلائے لائن یہ سٹف جبالیہ وید بیراج اور موٹار شلز کہ جہاں سے ان کا اسلحہ ان کی سپلائے لائن جہاں سے آ رہی تھی اس میں ہم نے ایک جوائنٹ آپریشن یعنی دو برگیڈز نے مل کر ایک آپریشن کیا اور ان کی سپلائے لائن کو کار دیا وہاں سے اچھا اب میں آپ کے سامنے ان کے میڈیا کے بیانات بھی ساتھ ساتھ رکھتا ہوں کہ وہ کس طرح سے گھبرائے ہوئے ہیں اور کتنے خواب میں مبتلا ہیں اور اپنی آرمی کا جو نقصان ہے جو شکست ہے اس کو کس طرح سے بیان کر رہے ہیں بڑے دو تین میرے پاس بڑے زبردست چیزیں میں لے کر آپ کے لئے آیا ہوں مریو آن لائن اسرائیل کا سب سے بڑا ادارہ یہ اس کا بیان سٹھی گیا سمال ڈیڈلی سیلز آف ہماس ممبرز ہائیڈ انٹرنلز اینڈ امنگ دا ربل آف بیلڈنگز بہت بڑی بات وہ بتا رہے ہیں بہت بڑی وہ کہہ رہے ہیں کہ سمال ڈیڈلی سیلز چار کی ہے اور وہ جو تباہ حال بیلڈنگز ہیں ان ان میں سے چھپے ہوں ہیں یعنی آپ کے مطابق آپ نے یہ بیلڈنگ تباہ کر دی اس پر وہ ملبہ ملبہ بنی ہوئی ہے اور آپ نے وہ علاقہ بھی کلیئر کر لیا کہ اب یہاں پر کوئی پریزن بھئی جب آپ نے بیلڈنگ کو اڑا دیا اور وہ سارا ملبہ بنی ہوئی ہے تو اس میں اگر کوئی تھا تو وہ مارا گیا نا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دو دو بندے تین تین بندے وہاں سے نکل آتے ہیں اس کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ بھئی ایک علاقہ ہم نے کلیئر کر دیا اور بیلڈنگز اڑا دیں ان کا اس نے ملبہ پڑا ہوا ہے لیکن ہماس کے جو فائٹرز ہیں وہاں سے نکل آتے ہیں تو اس لیے وہ کہہ رہے کہ سمال اینڈ ڈیڈلی سیلز پھر ان کو یہ بھی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی ان کے پندرہ بیس فائٹرز آئی ہیں ان کے دو دو فائٹرز آپریشن کریں دو دو فائٹرز اس لیے وہ آسانی کے ساتھ موب بھی کر جاتے ہیں اور انڈر دی ربل یعنی ملبے تلے سے نکل آتے ہیں اور وہ علاقہ جو ہم نے کہتے ہیں کہ یہاں پر تو ساری ہم نے ان کی پریزنس ختم کر دیا ہماس یہاں پر ہے ہی نہیں وہاں سے وہ نکل آتے ہیں اور وہ ہمارے لیے ڈیڈلی ثابت ہو رہے ہیں بہت بڑی وہ تباہی لے کر آ رہے ہیں تو یہ آہستہ آہستہ ان کو پتا چل رہا ہے کہ ہماس کا کوئی علاج نہیں ہے یعنی آپ نے بیلنگ اڑا دی پھر بھی ان کا کوئی علاج نہیں وہ کہاں سے نکل آئیں گے آپ کو کچھ پتا نہیں ہے اچھا پھر اسرائیلی آرمی کی زبانی ان کی شکست کے یہ الفاظ سنیے اور آپ بہت مطمئن ہوں گے یہ والی ہیڈلائن سن کر اسرائیلی آرمی جو بے شرم ترین اور گھٹیا ترین ہے جو اپنا نقصان ماننے کے لیے تیاری کبھی نہیں ہوتی وہ آج اپنا نقصان مان رہی ہے اسرائیلی آرمی کہہ رہی ہے اسرائیلی آرمی کا سپوکس پرسن کہہ رہا ہے کہ جو کسٹ ہے وہ بہت پینفل ہے تو کبھی فاتح بھی آ کر یہ کہتے ہیں کہ بڑی پینفل قیمت ہم چکا رہے ہیں تو آپ تو پہلے دن سے یہی کہتے تھے ہم ہماس کو مار رہے ہیں فلانا کر رہے ہیں ڈمکانا کر رہے ہیں اور آج اتنے دنوں کی جنگ لڑنے کے بعد اور اتنی تباہی مچانے کے بعد آج آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑی پینفل قیمت ہمیں چکانا پڑ رہی ہے اس کے علاوہ ناظرین یوروشلم پوسٹ کی ایک انیلسز میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی شکست کو اپنی آرمی کی شکست کو کس طرح سے بتا رہے ہیں اسرائیل کن نو لانگر اچیو مور ایٹا سٹریٹیجیک لیول دن ایٹ آل ریڈی اچیوڈ کہ یہ کچھ بھی اچیو نہیں کر سکتا ٹھیک ہے نا ملہب سٹریٹیجیک لیول یہ فیل ہو چکا ہے اس کے لیے کوئی اچیومنٹ نہیں ہے پھر ناظرین ان کے ایک جنرل کا بیان سنیے اور کمال کر دیا اس نے جس طرح سے ویسے اپنی شکست اس نے بتائی ہے اور ٹینکس کے حوالے سے بتایا کہ ہمارے دنیا کے جدید ترین ٹینکس بھی کس طرح سے قبرستان ان کا وہاں پر بنائے اور مالی نقصان جاننی دونوں ہو رہے ہیں ان کا جنرل کہہ رہے یہ شکل ان کی کرنسی ہے اور یہ ٹو ملین ڈالر بنتا ہے سوری ٹری ملین ڈالر یہ آج ہمارے لیے مسائل ہیں یہ ہمارے ساتھ ہو رہی ہے کہ ہمارا ٹینک جس کی ٹری ملین ڈالر قیمت ہے وہ جناب ہم نے بھیجا ہے وہاں پر اور ہوتا کیا ہے ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ ٹنل سے ایک آتا ہے جناب فائٹر جس نے دو سو ڈالر کا صرف ایر پی جی پکڑا ہوا ہے اور وہ دو سو ڈالر والا ہمارا تھری ملین ڈالر والے ٹینک کو اڑا دیتا ہے اور ایسے ہمارے سینکڑو ٹینکس اڑائے گئے ہیں دو سو ڈالر ورسس تھری ملین ڈالر اتنا وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے اسرائیل کے لیے وہ بڑی پریشانی ہے نظر اسرائیل کے لیے نہ سیئے یہ کو سمجھ آ رہی ہے نہ برطانی ایجنسی کو کسی ایجنسی کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ مزامتی تحریک کر کیا رہی ہے نظر ان کو سپلائے لائن کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے پاس یہ اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے آپ دیکھیں کہ اسرائیل کے پاس امریکہ کا بے تہاشہ اسلحہ امریکہ دے رہا ہے سارا جو انہوں نے جنگ لڑی ہے امریکہ نے اسلحہ دیا ہے برطانیہ نے دیا ہے فرانس نے دیا ہے یورپ نے اسلحہ دیا ہے یعنی اسرائیل کا اپنا اسلحہ پھر دنیا کی تمام پاورز انکلوڈنگ سپر پاور اس کا اسلحہ ان کے پاس ہے اور اس کے ساتھ وہ جنگ لڑ رہے ہیں اور ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پھر ختم ہو گیا اور امریکہ پہنچے ہوئے ہیں لیکن مزامتی تحریک اس کی تو کوئی اوپن سپلائی لائن نہیں ہے تو پھر وہ کیسے یہ جنگ لڑ رہی ہے یہ بڑا مت بنا ہوا ہے اچھا اگر اس کی سپلائی لائن نہیں ہے تو انہوں نے اتنا اسلحہ اندر سٹور کیا ہوا ہے یعنی یہ پوسیبل ہی کیسے ہے کہ آپ اتنا زیادہ اسلحہ ٹنلز کے اندر سٹور کر سکتے ہیں ایک چیز ہو گئی اچھا اگر ان کے سپلائی لائن ہے اور باہر سے اسلحہ آ رہا ہے تو پھر بھی یہ سمجھ سے باہر ہے کہ آپ کا تو تمام اطلاف سے محاصرہ ہے اور آپ کو آج ایک اور بات بھی بتا دو یہ مصری فوج بھی ادھر سے سرویلنس کر رہی ہے مصری فوج بھی پوری پوری سرویلنس کر رہی ہے کہ ادھر سے کوئی سمگلنگ ہو تو نہیں رہی ٹھیک ہے وہ بھی اپنی سرویلنس کر رہی ہے تو تمام اطلاف سے آپ کا محاصرہ ہے تو پھر آپ کو یہ اسلحہ آ کہاں سے رہا ہے تو دونوں طرز میں اگر سٹور کیا ہوا ہے تب بھی اور اگر ابھی آپ کو پہنچ رہا ہے آ رہی کسی سی اے ایٹ کسی کو جو ہے نہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے نہ ہی یہ پوسیبل ہے کہ اتنا آپ زخیرہ کر لیں اور نہ ہی یہ پوسیبل ہے کہ آپ کی کوئی ایسی سپلائی لائن ہو جب آپ کا تمام اطراف سے محاصر ہے تو وہ یہ جنگ کیسے لڑ رہے ہیں یہ آج دنیا پریشان ہے اسرائیل پریشان ہے کہ بھائی یہ ہو کیا رہا ہے تو اس تمام چیزوں کے پیچھے مت کیا ہے حقیقت کیا ہے پوری طرح سے اسرائیل وہ کھلایا ہوا ہے اور اس کے پاس کوئی حال نہیں ہے اس لیے کبھی وہ کہتا ہے کہ مصر بارڈر پر ہم قبضہ کر کے جناب اینٹی ٹرنل وال بنایں گے فلانا کریں گے لیکن سب حربیں ان کے ناکام ہو گئے ہیں اور ان کو اگلا خطرہ یہ ہے کہ بھائی پتہ نہیں کب تک حصل ہے انہوں نے رکھا ہوا ہے اوہ پتہ نہیں چھ مئنے سال دو سال پتہ نہیں کتنا حصل ہے انہوں نے زخیرہ کیا ہوا ہے اچھا اب ناظرین آپ کو جلدی جلدی ایکنومک فیکٹر کے حوالے سے بتاتے ہیں اور یروشلم پوسٹ نے یہ بتایا ہے کہ اگر یہ جنگ اب لمبی چلتی ہے جیسا کہ اسرائیل دعویٰ کر رہا ہے نیتن یا انہوں نے کلیر کر دیا اور تمام چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ جنگ لمبا چلے اچھا اب لمبا چلے گی تو کیا اسرائیل اس قابل ہے کہ یہ جنگ لمبی چلا سکتا ہے اور یہ اسرائیل کے لیے ایڈ دیا اور کتنی بڑی مس کلکولیشن اور تباہی لے کر آئے گی یروشلم پوسٹ لکھ رہا ہے ایکنومک فیکٹر کے حوالے سے ایکنومی اور سٹریٹیجک ڈیزاسٹر ریپرزینٹیڈ بائی کنفلکٹ ویڈ بائیڈن ایڈمنیسٹریشن یار ان کے تینگ ٹینکس یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسرائیل مس کلکولیشن کر رہا ہے یہ جو لمبی جنگ کی طرف چل پڑا ہے تو ہمارے تیزیہ کو تو آپ چھوڑ دیں ہمارا تیزیہ تو باعث ہو سکتا ہے فلسطین کے لیے لیکن ان کا اپنے تینگ ٹینک کہہ رہے ہیں کہ ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں تباہی کی طرف اسرائیل یہ ایڈ دی اینڈ اسٹریٹیجک ڈیفیٹ اس کے حصے میں آئے گی اور کچھ بھی نہیں پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جنگ اگر لمبا چلتی ہے تو یہ خطرہ ہے کہ نہ ہوسٹیجز واپس آئیں گے پھر پینفل کاسٹ میں ادا کرنی پڑے گی ہمارے جو سولجرز ہیں تھاؤزنڈز میں وہ مارے جائیں گے اور بہت بڑی قیمت جو ہے وہاں میں چکانا پڑے گی تو یہ تو آپ کو چکانا پڑے گی جو کام آپ نے کیا جس رستے پر آپ جا رہے ہیں وہاں پر کوئی امن اور سکون نہیں ہے بلکہ پھر بہت معاملات خراب ہیں آخر میں آپ کو حزباللہ کے حوالے سے ناظرین اپڈیٹ کرتے ہیں حزباللہ کے حوالے سے خبر یہ سامنے آئی ہے کہ جناب علی ایک اور بیس کو نشانہ بنایا گیا وہاں سے حملے تو مسلسل جا رہی ہیں لیکن یہ سب سے غیر ممولی اور بڑا حملہ ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم نے خربت مار بیس ہے اس کو نشانہ بنایا ہے اور اس سے پہلے انہوں نے مرون بیس کو نشانہ بنایا اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک اور بیس کو نشانہ بنا دیا ہے تو یہ بہت ہی غیر ممولی ہے ادھر سے اسرائیل کہہ رہا ہے کہ آپ کو الٹی میٹم دے رہے ہیں حملے بند کریں وہ ان کے زیادہ حساس اور زیادہ سنسٹیو ایریاز کو آ کر نشانہ بنا رہے ہیں اور اسرائیل کی طرف سے باتیں یہ سامنے آ رہی ہیں کہ اینڈ آف جنوری سے پہلے حملہ ہوگا لیکن حضب اللہ نائی پیچھے اٹھنے کو تیار ہے نائی مذاکرات کرنے کو تیار ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جنگ کرنی ہے تو آ جائیں ہم صرف اس صورت میں رکیں گے جب غزہ میں بمباری بند ہوگی تو یہ عام ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیے آپ انہیں رائے ضرور گا کریں جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اجازی اللہ حافظ